میرے پاس ایک دو سوال پہلے ہی آ چکے ہیں تو میں پہلے ان کو لے لیتا ہوں وہ یہ کہ ایک صحاب پوچھ رہے ہیں فرید خان کے علماء سے رابطہ قائم اور ان کی صحبت اختیار کرنا کیسے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ یعنی صرف یہ مت دیکھیں کہ سامنے والے کے پاس سامنے والا عالم دکھتا ہے یعنی اس کا عالم ہونا ضروری ہے اور عالم باعمل ہونا چاہیے وہ اب یہ آپ کیسے تحقیق کریں گے کہ یہ عالم باعمل ہے یا نہیں تو یہ صرف اندازیں ہیں اب ظاہر ہے کہ کسی آدمی کی آپ پرائیوٹ لائف تو جانتے نہیں تو اگر ایک آدمی بظاہر تقوی والا نیکی والا نظر آ رہا ہے تو آپ اس کی صحبت اختیار کریں یہ قرآن کریم کا حکم ہے کہ تقوی اختیار کرو وَكُونُوا مَعَ السَّادِقِينَ اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو تو جو عالم باعمل ہیں آپ ان کے ساتھ اٹھے بیٹھیں اب کیسے کریں یہ ایک بڑا مسئلہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ آپ کس علاقے میں رہتے ہیں وہاں پر کون علماء ہیں یہ میں نہیں بتا سکتا یہ آپ کو اپنے طور پر تحقیق کرنی پڑے گی ان سے رابطہ قائم کرنا پڑے گا آج کل ویسے بھی سب اکثر چیزیں بندھی چل نہیں ہیں مساجد میں نہیں ہیں مدارس میں لوگ نہیں ہیں لیکن جب حالات بہتر ہو جائیں تو پھر ان حضرات سے رابطہ کرنا بھی انشاءاللہ آسان ہوگا اچھا دوسرا آپ کا سوال یہ تھا اور اس کے بعد پھر میں لائف چیٹ سے لے لیتا ہوں سوال وہ یہ کہ جو زکاة دیتے ہیں وہ اپنے اصلی حقدار تک نہیں پہنچتی ہے زیادہ تر جن کو ضرورت نہیں ہوتی ہے ان کے پاس چلی جاتی ہے کیا کرنا چاہیے خیر یہ اس کا بھی مجھے اندازہ نہیں ہے کہ آپ زکاة کس کو دیتے ہیں اور کس طرح دیتے ہیں لیکن اگر آپ کو پتا ہے کہ وہ اصلی حقدار تک نہیں پہنچ رہی ہے تو آپ کی زکاة ادا نہیں ہوگی آپ کی زکاة ہوگی ہی اسی وقت ادا کہ جب آپ کو یہ معلوم ہو کہ یہ حقدار تک پہنچ گئی ہے اور آپ کو ذرا سے بھی شک ہے کہ یہ ادارہ یا یہ ایک اورگنیزیشن حقدار تک نہیں پہنچائے گی تو زکاة آپ نہ دیں اور نہیں آپ کی زکاة ادا ہوگی اپنے طور پر آپ زکاة ڈسٹیبیوٹ کیجئے آپ کے رشتداروں میں ایسے لوگ ہوں گے آپ کے جاننے والوں میں کہ جو زکاة کے مستحق ہوں گے آپ ان تک پہنچائی ہے دنیا پہنچا رہی ہے آپ بھی کر سکتے ہیں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے لوسیفر میں نے بتایا تھا شاید کچھ دن پہلے یہ پوچھ رہے ہیں کہ پلیس سجیسٹ سم بکس اگینس ایتیزم میں نے بتایا تھا کہ ایک آپ وہاں جائیں مسلمسکیپٹک ڈاٹ کام تو اس پر آپ ڈالیں گے تو وہاں انشاءاللہ کافی آپ کو آرٹیکلز بھی مل جائیں گے اور اسی طریقے سے آپ کو ایک کتاب بھی مل جائے گی دینیل کی تو وہ آپ پرچس کر سکتے ہیں وہاں سے اچھا اس کے بعد پرسو کے موضوع سے متعلق محمد موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر زکاة پوری انسانیت کے لیے ہے تو غیر مسلم زکاة کا مصرف کیوں نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ زکاة پھر غیر مسلم پر فرض کیوں نہیں ہے یہ میں نے کب کہا کہ زکاة پوری انسانیت کے لیے ہے اللہ تعالی نے زکاة کے مصارف بیان کر دیا ہے انما صدقات للفقراء والمساکین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حادث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ زکاة مسلمانوں کے لیے ہے یعنی مسلمانوں سے لی جائے گی اور مسلمانوں میں دی جائے گی یہ صحیح مسلم کے حدیث ہے کہ ان کے یعنی مسلمانوں کے مالداروں سے لے کر مسلمانوں کے فقراء یعنی غریبوں میں دی جائے گی اس لیے جب غیر مسلم سے زکاة لی نہیں جا رہی ہے تو اس کو دی بھی نہیں جائے گی جس سے لی جا رہی ہے اسی کو دی جائے گی دوسری بات یہ ہے کہ اس کا کہ جو زکاة ہے وہ عبادت ہے زکاة ٹیکس نہیں ہے زکاة عبادت ہے آپ کسی غیر مسلم کو عبادت کے اوپر مجبور نہیں کر سکتے آپ یہ نہیں کہ سکتے کہ نماز پڑھو بھئی جب وہ آپ کے مذہب پر یقینی نہیں رکھتا وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی نہیں مانتا تو پھر وہ اس پر عمل کیوں کرے گا اور اس کو مجبور کیوں کیا جائے گا اس لیے غیر مسلم کے اوپر زکاة نہیں ہے